میرے اس مقدس بارگاہ میں مقدس دہلیس پہ پہلی عشق کی نماز ہے میں نے کبھی بھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں طبیعتوں سے واقف نہیں میرا عقیدہ ہے پوری کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے جب رہبر ایک ہے تو مزاج بھی ایک ہی ہوگا پیشوا ایک ہے تو طبیعت بھی ایک ہی ہوگی ہم میں اجنبیت تو ہے ہی کوئی نہیں عالمِ الست میں روحوں نے مل کے ولایتِ حلی کا اقرار کیا تھا آوازیں ایک دوسرے کی پہچانیں ہوئی ہیں چہروں کے ساتھ آشنہی آج ہو گئی آز بھی دنیا کا بے شعور انسان جس دہلیز سے آکے شعور کی بھیگ مانگتا ہے اس دہلیز کو مجلسِ حسین کہتا ہے اگلا چولہ کہوں گا قدردان ہے پوری رات بسترِ بیماری پہ تڑپتا ہوا بیمار جس صف میں آکے اپنے سانسوں کو سکون محسوس کرے اس شفاہ خانے کو مجلسِ شبیر کہتا ہے یا یہ کالے کپڑے پہنی ہوئی قوم کسی ایک ویلڈنگ کے کسی امارت میں اکٹھی نہیں ہوتی یہ چاروں طرف کناتوں کے پہرے نہیں ہوتے حسارِ معصومین ہوتا ہے نظرِ حسمت ہوتی ہے طہارت کا پہرہ ہوتا ہے جس کلیم جس فرش پہ آپ بیٹھتے ہیں یہ فرش نہیں ہوتا آپ عرش پہ تخت نشین ہوتے ہیں مجلسِ حسین کا چھوٹا سا تعرف کروا دوں اتنا بڑا تعرف ہے اسے کوئی چھوٹا سمجھ کے نہ سنیے گا بڑا سمجھ کے سنیے گا مجلسِ شبیر کا سب سے بڑا تعرف یہ ہے کہ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے مجلسِ شبیر میں آئے آئے کیا کہے گا جی ہے آپ زندہ وسلام کیا قدردان سے حرے سنگ جی ہے آپ زندہ وسلام ابلیس نماز میں آکے تصور کو بھٹکا دیتا ہے خیالات کو منتشر کر دیتا ہے آئے مجلسِ شبیر میں کوئی شخص اور کہے کہ میں مجلس میں بیٹھا تھا تخیل میں کچھ تھا ذہن میں تھا یہاں آکے ذہن ایک ہی خوراک مانگتا ہے اسے ذکر شبیر کہتے ہیں اس دروازے سے باہر تم پریشان بھی تھے تمہیں سوچوں نے بھی گھیرا ہوا تھا اس دروازے کے اندر آئے مجلس شبیر میں بیٹھ کے مجھے کو دنیا کی پریشانی میں پریشان ہو کے دکھائے کائنات کو مجلس شبیر کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اعلان کرتے ہیں اشتہار شپواتے ہیں اکٹے ہو جاتے ہیں اپنا کوئی خطیبیاں ذاکر بلاتے ہیں اور مل بیٹھتے ہیں یہ مل بیٹھنے کا نام مجلس نہیں اگر دنیا مجلس حسین کی معرفت کو سمجھے تو یہ مجلس حسین کی اس سے بڑی معرفت کیا ہے جتنی دیر انسان مجلس شبیر میں بیٹھا رہتا ہے وہ چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے ماتمی تائید کریں گا انسان چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا غیبت نہیں کر سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا گناہ کے قریب نہیں آسکتا دروازے کے باہر تمہارے پاس تمہارا اختیار تھا اس دروازے کے باہر تم بالکل مختار تھے تمہارے پاس کل اختیار تھا اس دروازے کے اندر آکے تمہارے اختیار کھو گئے سلب ہو گئے تمہارے جسموں پہ تمہارے ذہنوں پہ تمہارے روحوں پہ تمہارے دماغ پہ ایک ہی چیز راج کر رہی ہے جسے حسین ابن علیہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں ایک الہدہ ایک منفرد سے طریقے سے آپ کے سامنے کربلا پڑھنا چاہتا ہوں ایک الہدہ انداز سے میں آپ کو حسین سنانا چاہتا ہوں یہ دو چملے میں کیوں جھوٹ بولو دو علموں کی مجودگی میں ہوں آپ کا امتحان لینے کے لیے نہیں اپنی علم کا امتحان لینے کے لیے کہ کیا میرا علم اس قابل ہے کہ ان مقدس ازہان ان سماتوں تک میں پہنچ سکوں تو میری اس معرفت کے ساتھ آپ کی معرفت کہیں مجھے ملتی ہوئی نظر آئی تو میں نے چاہا کہ اگلے موتی بھی یہیں پہ بہا دیے جائیں اور آپ سے دعا وصول کر لی جائے زمانے نے حسین کی جنگ کو الہدہ طریقے سے دیکھا کیا کہنے حسین ابن علی جس معرف نے تجھے نہیں بھی مانا اس نے بھی سفین کو جنگ لکھا جمل کو جنگ لکھا خیبر کو جنگ لکھا خندق کو جنگ لکھا نہروان کو جنگ لکھا نہ چاہتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی طریق مورخ کربلا کو جنگ کربلا نہیں لکھ سکھا اس نے اسے واقعی کربلا لکھا اس نے اسے سانحی کربلا لکھا آخر دور طاقتیں آمنے سامنے آئی تھی مورخ کے کلم نے دم کیوں توڑ دیا اس کے کلم کی سیاہی کوش کی ہو گئی اس کی زمان کوگی کیوں ہو گئی اسے چاہیے تھا وہ کربلا کو بھی جنگ لکھ دیتا اس نے سفین لکھ دی تھی سمن لکھ دی تھی وہاں بھی وقت کا امام آیا تھا یہاں بھی ایفہل ابن علی آیا ہے وہاں جنگ لکھا ہے یہاں واقعہ کیوں لکھا ہے یہاں سانحہ کیوں لکھا ہے آخر تو یہاں بھی جنگ ہوئی تھی کہنے والے نے کہا نہیں دس محرم اکسد ہنجری سے پہلے جنگوں کے حضور اور ہوتے تھے دس محرم کے بعد جنگوں کے حضور اور ہو گئے دس محرم سے پہلے جنگوں کے حضور یہ ہوتے تھے زیادہ جیت جاتے تھے تھوڑے آر جاتے تھے ترواریں پولند ہو جاتی تھی گردنیں کر جاتی تھی نیز سر پولند ہو جاتے تھے اور سینے چھلی ہو جاتے تھے دس محرم کو حسین نے جنگ کی اصول کی کردن توڑ دی حسین نے جنگ کا اصول اپنی مرضی سے لکھ دیا حسین نے دس محرم کو لکھ دیا کہ دس محرم کو کربلا میں جنگ نہیں ہوئی دس محرم کو کربلا میں ہوا گیا تھا تھوڑے جیت گئے تھے زیادہ ہار گئے تھے پیاس جیت گئی تھی دریہ ہار گیا تھا میزے ٹوٹ گئے تھے سینے سلامت رہے تھے تلواروں کو زگ لگ گیا تھا گردنے نیزوں پہ ملد ہو گئی تھی رسین نے طریقے معرق کو لکھنے میں مجبور کر دیا وہ نو لاکھ لے کے آیا تھا میں بہتر لے کے آیا تھا وہاں نو لاکھ کو جمیل کا لالچ تھا حکومت کے وعدے تھے خزانوں کے موں کھلے ہوئے تھے یہاں جو بہتر آئے تھے انہیں چند دے کے اٹھایا جا رہا تھا وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا یہاں سے جانے کو کوئی تیار نہیں تھا وہاں رکھتا کوئی نہیں تھا یہاں سے اٹھتا کوئی نہیں تھا وہاں منتیں کر کر کے بٹھایا جا رہا تھا یہاں چراغ پچھا پچھا کے اٹھایا جا رہا تھا وہاں کوئی آ نہیں رہا تھا یہاں سے کوئی جان نہیں رہا تھا وہاں نو لاکھ میں ہر کوئی کہتا تھا کل میں پچ جاؤں گا میں زندہ رہ جاؤں گا میں واپس لگ جاؤں گا میں اولاد کو ملوں گا یہاں بہتر میں سے ہر کوئی کہہ رہا تھا کل پہلے میں مر جاؤں گا کل پہلے میں قربان ہو جاؤں گا کل سب سے پہلے میں چلا جاؤں گا وہاں بہتر زندگی کی تمنا نہیں کر رہے تھے بہتر قربے حسین کی عرضوں کر رہے تھے حسین کا طریقہ مورخ لکھ دے گا میری کربلا کو کہ دس محرم کو حسین جگل ہی کی دس محرم کو ہوا کیا حسین کا طریقہ مورخ لکھے گا وہاں لاکھوں تھے یہاں بہتر تھے وہاں پانی تھا یہاں پیاس تھی وہاں تلوارے تھے یہاں نہتے تھے وہاں نیزے تھے یہاں خالیات تھے لیکن طریقہ مورخ لکھے گا دیتر سے میرا اکبر آیا تھا ادھر سے دو ہزار بھاگا تھا دیتر سے میرا کاسم آیا تھا ادھر سے تین ہزار بھاگا تھا ادھر سے میرا خازی آیا تھا ادھر سے دس ہزار بھاگا تھا حسین کا طریقہ لکھے گی وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے یہاں پہتر میں ایک بھی نہیں بھاگے مردہ جی آپ سن آپ زندہ و سلامت آپ جنگے سر آپ جنگے سر حسین کا طریق لکھے گی وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے یہاں پہتر میں ایک بھی نہیں بھاگا حسین کا یزید میں تجھے اتنی بڑی شکست دینے کے لیے آیا ہوں تیرے زندوں کی فرض بھی نہیں ہوگی میرے مرنے والوں کی بھی فرض تو پڑھاتا جائے گا میں کھٹاتا جاؤں گا تو روز نشکر اتارے گا میں روز ایک کو ہوں گا تو چلا جاؤ تو چلا جاؤ حسین نے کہا کہ کربلا میں جنگ کیسے کربلا میں تو حسین بتانے آیا تھا کہ ولایت کا تحفظ کیسے ہوتا تحفظ ولایتی امیر المومنین کیسے آؤ ذرا اچھوتے سے طریقے سے حسین کی تحلیز پر سجدہ کریں کربلا میں ہوا کیا کربلا کوئی جنگ تھی کربلا کوئی سانیہ تھا مولوی نے آج بچوں کو یہیں پہ روک دی اور ذہن پہ گرہ لگا دی نماز بچانے کے لیے گئے تھے نماز تو اسی دن بچ گئی تھی جب نبی سجدے میں تو حسین آ گئے تھے نماز کو قیامت تک کے لیے زندہ رہنے کے لیے حسین نے سان سے بچ دی تھی نماز بچ چکی تھی پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی حسین کا حدف بہت بڑا تھا مقصد ہے حسین بہت بڑا اتنا بڑا کریم گھر سے نکلے اور کسی چھوٹے سے مقصد کلے یہاں میں اردو عدب کا جملہ کہنے لگا ہوں جہلم قدیمی شہر ہے یہاں لفظوں کے قدردان بیٹھے ہیں نماز ہی نہیں بچی نماز بھی بچی صرف نماز نہیں ہاں نماز بچی نماز بچی ہے لیکن صرف نماز نہیں بھی بچی ہے یہ کسی کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی یہ بچ گئی کیوں آئے تھے حسین حسین حجت کا احترام بتانے آئے تھے مدینہ سے شروع کروں گا تو پورا عشرہ چاہیے سفر حسین کی معرفت پڑھنے کے لئے امام حسین علیہ السلام شاید صاحب قبلہ مکہ تشریف نے آئے مدینہ سے مکہ پہنچے اور مکہ میں امام حسین علیہ السلام نے چار مہینے کا قیام کیا کیوں کیا قیام آخر میری قوم کے نوجوان کو بھی اس فکر کی ضرورت ہے کہ ہم دہلیز حسین سے معرفت کی بھیق مانگیں کتاب سے اگر نہیں پڑھ سکتے تو مجبوری ہے تو بے شک نہ پڑھیں ایک سجدہ کریں عطا وہ خود کر دیتے راز وہ کھول دیتے آخر کیا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کیوں چار مہینے مکہ میں لشکر کے لئے وہ تو حسین رستے میں لوگوں کو واپس بھیج رہے تھے ملتے ہو رہی جی حسین ہمیں لے جا حسین کا جس خون کا گروپ اسلام کے گروپ سے ملتا ہے وہی جائے گا کیونکہ حسین مرضی کا خون لیتا ہے مجھے نہیں پتا تھا میں تو سمجھ رہا تھا میں ماتنیوں میں پڑھا ہوں حسین ہر خون نہیں لیتا حسین مرضی کا خون لیتا حسین خون کشید کرتا ہے حسین کو مرضی کا خون چاہیے تھا حسین نے جو چاہیے تھے وہ رکھ لیے جو نہیں چاہیے تھے بھیج دیے حسین چار مہینے مکہ میں کیوں بیٹھے رہے خیمے لگا کے بیٹھے رہے کیمپ لگا کے بیٹھے رہے پڑھاؤ کیا تھا حسین ابن علی نے رکھو کتابیں ممبر پہ میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں چار مہینے حسین مکہ مزودگی میں اپنی نامی خدیجت القبرہ کے محل میں رہے بند دروازے کو حسین نے وارث بن کے کھولا حسین بیٹھے ایک ہزار ستاون خطبِ عرب کی کتابوں نے حسین کے لکھے حسین انتظار کر رہے تھے کہ حاج آئے میں بتاؤں کہ حسین کیا ہے جس نے اس انداز سے حسین سنا اس کا حق بنتا ہے تھوڑا میرے ساتھ اس محنت میں بولے حسین نے کہا کہ حاج آئے تاکہ میں زمانے کو بتاؤں کہ حسین کسے کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے تھے اس دور میں لوگوں کے ہاں یہ تصور چلا گیا تھا کہ امام ہو نہ ہو عبادت ہے بس اہلِ بیعت نے بتا دیا اللہ ہے نماز کا طریقہ یہ ہے وضو ایسے کرتے ہیں اب ہمیں کیا ضرورت ہے ہمارے پاس اب دین آ گیا مکمل ہو گیا اب ہمیں ضرورت ہی نہیں حسین حجت کی حیثیت بتانے لگے ہیں اہمیت امام بتانے لگے ہیں حسین ابن علی نے انتظار کیا کہ لوگ حج پڑھنے کے لئے ہیں لوگ حج پڑھنے کے لئے کٹے ہو گئے آج اکثر ہمارے شیعہ ممبر سے کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے چند احراموں کے نیچے چھوپی ہوئی تلوارے دیکھی یہی پڑھا جاتا ہے نا جی سرکار مجھے معاف کیجئے کہ میں اپنا عقیدہ ممبر پر پڑھنے کہاتے ہوں حسین ابن علی نے کہا کہ چلیں حج چھوڑ دیتے ہیں یہ تلوارے لے کے آگئے چھوپی تلوارے دے کے حسین حج چھوڑ گئے کربلا میں تو ننگی تلوارے تھی کربلا میں تو تلوارے سامنے کھڑی تھی ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ہم اپنی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں کیا یہ اختیار امام تھا تحفظ کعبہ کے لئے چلے گئے کہیں حرمت کعبہ پمال نہ ہو حرمت کعبہ تو اسی دن پمال ہو گئے جب حسین چلے گئے اب ہوا کیا تھا امام حسین بس یہ رات سننا اور دعا دے دینا امام حسین انتظار کرتا ہے کہ لوگ حج پڑھنے کے لئے ہیں لوگ حج پڑھنے کے لئے آتے رہے حج پڑھنے کے لئے سینکڑوں میں نہیں آئے تھے ہزاروں میں نہیں آئے تھے لاکھوں میں مسلمان آئے تھے جتھے کے جتھے قبیلے کے قبیلے لشکر کے لشکر اللہ کے گھر کا تواف کرنے کے لئے آ رہے تھے اور حسین ابن علی طوافے کعبہ کر رہے تھے طوافے کعبہ کرتے ہیں لفظوں میں میرے ساتھ سفر کرتی آئیے گا حسین ابن علی نے طوافے کعبہ کرتے ہوئے عباس ابن علی سے کہا عباس اگلا طواف ہم عمرہ کی نیس سے کریں گے اور یہی پہ حرام کو توڑ دیں گے عباس کی پوری زندگی میں حسین کیا کہ کیوں کیا کیسے ہے ہی نہیں کیونکہ عباس جانتے ہیں کہ کاپے کے طواف کا نام حج نہیں حسین کی عطاعت کا نام آج ہے عباس نے زمانے کو بتا دیا کہ حسین کو چھوڑ کے تم اس امارت کا تواف کرتے رہو گے تو پت پرستی ہو سکتی ہے یہ حج نہیں ہو سکتا عباس نے اپنے لشکر سے کہہ دیا کہ احرام توڑ دیے جائیں کتاب من پر پھر لے کیوں میں قرآن سر پہ رکھتا ہوں حسین کے لشکر میں سے کسی ایک نے بھی پوچھا ہو کہ حسین ہم کیوں جا رہے ہیں ہم نے حج کیوں نہیں پڑھنا ہم نے عبادت کیوں نہیں کرنی انہیں پتا تھا کہ عبادت ہماری حسین ہے ہمارے سجد حسین ہے حسین نے کہا میں حج چھوڑ کے جا رہا ہوں جب لوگوں کو پتا چلا مسلمانوں کو پتا چلا کہ حسین تو حج چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ آئے اور حسین کے پاس آگے کہا فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں حسین ابن علی آپ کہاں جا رہے ہیں ہم تو حج پڑھنا چاہتے تھے حسین آپ کہاں جا رہے ہیں حسین مکہ کی چوٹی پہ جا کے ایک ہی جملہ کہا اور وہ جملہ عباس کی تلوار کی دھار سے زیادہ تیز تھا حسین مکہ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا تم پڑھو اللہ کے گھر کا حج میں دین کی خاطر جا رہا ہوں میں دین کی خاطر جا رہا ہوں میں دین کی خاطر جا رہا ہوں حسین مسلمانوں کو عقاد بتا کے جا رہے ہیں حسین کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں اب میرا سوال ہے طریق محرق سے حسین تو دین کی خاطر چلے گئے پیچھے حج میں کیا رہ گیا جو نہیں بول سکا حسین کہ میں دین کی خاطر جا رہا ہوں اس کا مطلب ہے یہ کعبہ سے حسین ہی جا رہی ہے دین جا رہا ہے یہ کعبہ سے حسین ہی جا رہی ہے یہ نماغ جا رہی ہے یہ کعبہ سے حسین ہی جا رہی ہے شریعت جا رہی ہے حسین نے توافق کعبہ سے نکل کے طریق کو لکھنے میں مجبور کر دیا کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے سوائی عزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں حسین نے بتا دیا کہ جس عبادت تمہیں حسین نہ ہو اب مجھے آپ خود بتائیے گا جو حسین کو چھوڑ کے حج پڑھ رہے تھے وہ حج ہوا کعبہ بھی تھا نیت بھی تھی احرام بھی تھا وضو بھی تھے تواف بھی تھا حج کیوں نہیں تھا حسین نہیں تھا